کبیر داس نے کہا تھا نا سنگھ کہ ہر کہے ہر کیسا ہے ہر کہے ہر کیسا ہے کیا ہاتھ پہ دھردوں ایسا ہے کہے کبیر سن بھائی سادھو ہر جیسے کو بیسا ہے حضرت شاہ لطیف نا سنگھ آپ یہ ذکر کر رہے تھے تو مجھے سندھ کے شاہ یاد آگئے حضرت شاہ لطیف ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی نوجوانی میں جب وہ اس طلب میں سلوک کی راہ پر نکلے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا سامیوں کے اندر ہونے لگ گیا اب یہ جو سامی ٹریڈیشن ہے یہ قبل از اسلام ہے اسلام کے بعد وہ مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے کئی سامی جو ہے وہ مسلمان وہ بھی ہو گئے تو سامیوں کے ہاں ایک روایت تھی کہ وہ ہنگلاج کو سفر کرتے تھے اب ہنگلاج ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو بلوچستان اور سندھ کی سرحت پر واقع ہے وہاں پر کسی غار میں کسی چاند کی مخصوص راتوں میں روشنی کی کوئی ریفلیکشن ہوگی یہ بہرحال روایت یہ تھی سامیوں کو کہ وہاں اس غار میں ان راتوں میں خدا نظر آتا ہے تو جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اگر ہم نے کبھی کوئی کٹھے سفر کیا ہو یا حاجی صاحبان جاتے ہیں یا عمرے والے ساتھی جو ہے وہ جب بھی ملتے ہیں تو وہ اپنے اس سفر کی داستانیں سناتے ہیں تو یوں ہی سامی بھی اپنے اس سفر ہنگلاج کی جو ہے وہ داستانیں سناتے تھے اور شاہ لطیف سنتے سنتے نوجوان لطیف میں وہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں بھی سامیوں کے ساتھ ہنگلاج کو سفر کروں تو وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی والدہ سے ارز کیا کہ آپ والد ماجد سے مجھے اجازت لے دیں کہ میں سامیوں کے ہمراہ ہنگلاج کو سفر کرنا چاہتا ہوں اگلے دن والدہ نے کہا کہ صبح و ناشتے کے وقت میں تمہارے والد سے بات کروں گی اور انہوں نے جو جواب دیا پھر تو صبح و ناشتے میں والدہ نے شاہ لطیف کے والد سے پوچھا کہ لطیف سامیوں کے ساتھ ہنگلاج جانا چاہتا ہے اور آپ سے اجازت کا طالب ہے انہوں نے سندھی میں والد نے ایک شیر جو ہے وہ پڑھا جس کا اردو مفہوم یوں بنتا ہے کہ کورو سامی کورو سامیوں سفر کہ سامی بھی جھوٹے ہیں اور سامیوں کا سفر بھی جھوٹا ہے خدا تو ہر طرف ہے یہ ہنگلاج لینے کیا جاتے ہیں خیر انہوں نے یہ شیر کہا چلے گئے مدرسے میں پڑھانے کے لئے نوجوان لطیف بھاگ کر والدہ کے پاس جاتے ہیں اور اشتیاق سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ملی تو والدہ کہتی ہیں تمہارے والد نے یہ شیر سنایا ہے کہ سامی بھی جھوٹے ہیں اور سامیوں کا سفر بھی جھوٹا ہے خدا تو ہر طرف ہے یہ ہنگلاج لینے کیا جاتے ہیں تو شاہ لطیف نے اس شیر کے جواب میں ایک شیر کہا کہ سچو سامیوں سچو سامیوں سفر کہ سامی بھی سچے ہیں اور سامیوں کا سفر بھی سچا ہے بے شک خدا ہر طرف ہے انہیں وہاں نظر آتا ہے واہ 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 تو سیئی سوال تو یہ ہے ہم وہ اکل و دانش رکھنے والوں کے لیے کہ کیا ہمیں وہ خدا جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں کہیں نظر بھی آ رہا ہے کہیں ماں کے چہرے میں نظر آ رہا ہو کہیں باپ کے دست شفقت میں نظر آ رہا ہو کہیں اولاد کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہو جب وہ سائل کے روپ میں آتا ہے سبحان اللہ جب وہ مسافر کے روپ میں آتا ہے تو سوال تو میرا ہے کہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے درست بہت بلکل صحیح بلکل صحیح سبحان اللہ جی سر اور البصیر جی وہ تو ساری نظر رکھتا ہے واہ 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 کیا کنیکشن کریئیٹ کیا سبحان اللہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ اپنی ذات سے ہٹ کر کر کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے آپ سو مرتبہ اللہ ہو یا بصیر یہ پڑھیں تو اللہ کریم جو ہے وہ اس کام کی متعلقہ کام کی جیسے نگے بانی سبھانا اس کے اوپر نظر ہے سبھانا اچھا سائیں آپ یہ ذرا دوبارہ بتائیے وظیفہ جو ہے یا اللہ ہو یا بصیر اللہ ہو یا بصیر سو مرتبہ سائیں یہ بھی بتائیں میں نے یہ کہیں سن رکھا ہے کہ جب بھی کسی بھی نام کی اگر ہم تسبیح کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ ہم اس کے ساتھ یا اللہ ہو بھی لگا لیں یا سلام ہو کی تسبیح کر رہے ہیں تو یا اللہ ہو یا سلام ہو اس پر ذرا آپ کیا کہتے ہیں ایسا ہی ہے اور یا بصیر ہو بھی جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد اصل بصیر تو وہی ہے ٹھیک ہے بے شک بے شک تو وہ کوئی اس کا ایسا یا میں یہ ہے کہ آپ مدد کے لیے پکار رہے ہیں جی تو وہ مخاطب کرنے کا جو انداز ہے وہ انوائٹنگ ہے ٹھیک تو لنگویسٹکلی جو ہے وہ آپ یا بصیر ہو جب کہتے ہیں تو پھر اس صفت کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں مائل کرنے کی کوشش صحیح میرے لیے بھی دعا کیجئے گا میری آنکھوں کا جو ہے وہ عید کے بعد آپریشن ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اللہ کریم جو ہے وہ بسارت اور بصیرت دونوں میں نہیں نہیں آمین ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں سر ہمیشہ دعائیں دینے والے ہیں